موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین حضرات میں حیصل قوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ستم ذریفی ہے علمیہ یہ ہے آئرینی یہ ہے ہم لوگ سنجیدہ معاملات پر سنجیدہ گفتگو کم کرتے ہیں اور وہ ایشیوز جو کہ ایس ایشیوز نہیں ہوتے اور اتنے سنجیدہ ایشیوز نہیں ہوتے اس پر گفتگو کرتے ہیں اس میں میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ اس میں میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی شامل کر رہا ہوں اور خود کو بھی شامل کر رہا ہوں یعنی میڈیا کو بھی شامل کر رہا ہوں ایک مثال یہ ہے کہ کچھ تن پہلے مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی اس پیشی میں وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوئی نہیں ہونی چاہیی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے دونوں طرف سے اگر قانون کو ٹرانسگریس کیا گیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں کے لحاظ سے اس ایشیو پر میڈیا پر ڈسکشن ہی پہلے واقع مناظر دیکھئے پھر آگے چلتے ہیں یہ ایک ایسا ایشیو بن گیا جس پر پھر گھنٹوں کے حساب سے ڈسکشن ہوئی دیبیٹ ہوئی خبریں ہوئی تجزیہ آئے اور بات ہوئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن معاملات میں اصل میں بات ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہیں اب ایک مثال اسی کی آگے میں آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امپورٹنٹ سینئر رہنما رانہ سناؤلہ صاحب ٹیلیویشن پر آئے اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا یہ بھی سنی رانہ سناؤلہ کے ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی تھی اور اس کے بعد پھر ایک ڈسکشن شروع ہوئی نیشنل میڈیا پر تو ہوئی سوہی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی کہ یہ کوئی سنائپر اٹیک تھا مریم نواز صاحبہ کے اوپر اور پھر اس کے اوپر ہر کوئی اپننس دے رہا ہے پھر کیونکہ سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہے ہمارے درمیان اور ایک پارٹی کا ایک پولیٹیکل لیڈر ایک سٹیٹمنٹ دے دے وہ پھر چاہے غلط بھی ہو اس کے کارکنان یا اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ پھر اس کو صد ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں اور اس پر بھی میں صرف ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا میں تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں اچھا یہ ایک سائٹ تو یہ ہے مریم نواز صاحبہ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا انہوں نے کہا اور یہ سنائپر اٹیک تھا اور یہ کوئی لیزر بولٹ تھی اور پھر اس پر ڈسکشن ہوتی ہے اچھا دوسری طرف بعد میں ہم نے دیکھا کہ بزدار صاحب نے نیب جانا تھا اور پھر بزدار صاحب گئے کس طرح سے گئے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بزدار صاحب نیب کے آفس سے واپس نکل رہے ہیں اور یہ بتایا پاکستان تحریک انصاف نے کہ دیکھیں جی کل مریم نواز گئی تھی تو ان کے ساتھ کتنے کارکنان تھے اور کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اور لہور آرڈر کو انہوں نے تتر بتر کر دیا لیکن ہمارا چیف منسٹر جو اسمان بزدار وہ نیب کے دفتر جا رہا ہے اور آپ دیکھئے بغیر پروٹوکول کے جا رہا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیا تھا جس کو انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھا اور پھر میڈیا نے اس کے اوپر بھی بات کی اور یہ بھی دکھا ہے میں کہتا ہوں کہ صدقے جائیں اسمان بزدار صاحب کے وہ ایک دفعہ یا آج دوسری دفعہ میں دیکھ رہا تھا آج بھی یہ خبر تھی کہ اسمان بزدار بغیر پروٹوکول کے لہور میں جو ہیں گھوم رہے ہیں تو وہ چلے گئے ہیں بھئی میرا یہ ایشو ہے ہی نہیں اسمان بزدار پروٹوکول کے ساتھ یا پروٹوکول کے بغیر اپنی ذاتی پیشی نیب میں بگتنے کے لیے جا رہا ہے this is not my issue میرا ایشو یہ ہے مجھ سے مراد میں پاکستانی اکام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں میرے بچوں کو میاری سستے ہسپتال دو مجھے میاری سستی بجلی گیس پٹرول دو مجھے میاری سستہ انصاف دو اور مجھے گرین پاسپورٹ کی عزت دو یہ میرے ایشوز ہیں ان ایشوز پر میں اپنے سیاستدانوں کو جج کروں گا اور ہمارا میڈیا جو ہے اسے بھی زیادہ سے زیادہ ان ایشوز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے لیکن انفورچنیٹلی کم بات ہوتی ہے اس حوالے سے ایک اچھی خبر آ جائی ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی بی پیس کے حوالے سے حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے جتنے بھی معیدے تھے اگریمنٹس تھے ان کو اب ری نیگوشیئٹ کیا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتاؤ عمران خان نے کل چودہ اگست پر کیا کہا تھا قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ذرا سنی شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معاشیت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی ریکارڈ ہماری سٹاک مارکٹ نے کامیابی سے اوپر گئی ہے اس لیے گئی ہے کہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا شروع ہو گیا اور آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں اچھا اس طرف اشارہ دیا تھا خان صاحب نے کل چودہ اگست کو اور آج حکومت نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کی ہے کہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں اس کے جو مقامی مالکان ہیں ان کو اب حکومت کی طرف سے پیمنٹ ڈالرز میں نہیں ہوگی بلکہ پاکستانی روپے میں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ معاشی اعتبار سے بہت بڑا ریلیف ہوگا گامیڈ آف پاکستان کے لیے کیونکہ ڈالر تو دن بدن مہنگا ہوتا چلا گیا ہوتا چلا گیا اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتا چلا گیا تو جب ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو ہمارے لیے حکومت پاکستان کے لیے بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی اور جب ان کے لیے بڑھتی تھی تو پھر آہم صارف کے لیے یعنی کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑھ جاتی تھی تو اب اگر روپے میں پیمنٹ ہوگی تو کم از کم ہم شاید اتنی مہنگائی نہیں دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اللہ کرے ایسا ہی ہو دوسری بات انہوں نے کہا جی جو بیرونی کمپنیز ہیں آئی پی پیز کی ان کو ڈالر میں ہی پیمنٹ ہوگی لیکن جو شرعہ منافع کی وہ کم کی جائے گی لیٹ پیمنٹ پر سود کی شرعہ کو کم کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ اعلان جو آج حکومت نہیں کیا ہے وہ یہ ہے کہ کپیسٹی چارجز اب ادا نہیں کیے جائیں گے جتنی بجلی خریدیں گے اتنی پیمنٹ کریں گے اور یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم تھا پچھلے اتنے سالوں سے کہ کپیسٹی چارجز پے کرنے گرمنٹ نے یعنی کہ ایک بجلی گھر ہے انہوں نے بنا لی ہے وہ سو میگا وارٹ بجلی میں ایک مثال دے رہا ہوں بنا رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت ان سے دس میگا وارٹ بجلی خرید رہی ہے اس کے باوجود انہوں نے پیمنٹ سو میگا وارٹ کی کرنی ہے یہ کپیسٹی کیونکہ ان کی کپیسٹی ہے نا ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی پروڈیوس کرنے کی تو آپ ہنڈرڈ میگا وارٹ کپیسٹی کے مطابق پیمنٹ کریں گے چاہے آپ دس میگا وارٹ لے رہے ہیں سردیوں میں چاہے آپ بیس لے رہے ہیں چاہے آپ پچاس لے آج تک ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ کپیسٹی کے مطابق بیٹھے بیٹھے ان کے کار خانے باندھ ہیں ان کی پروڈکشن نہیں ہو رہی لیکن حکومت پاکستان کو پیمنٹ کرنی پڑی ہے اور جب حکومت پاکستان پیمنٹ کرتی ہے تو بجلی ہمیں سردیوں میں بھی اسی حساب سے مہنگی ملتی ہے تو یہ اب نگوشیٹ کیا ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے کہ کپیسٹی چارجز اب پینی ہوں گے جتنی بجلی خریدیں گے اتنی ہی پیمنٹس کریں گے یہ اگر ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی پی پیس کی ریپورٹ جو پچھلے دنوں آئی لیکن پبلک نہیں ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر یہ سفارش کی گئی تھی کمیشن کی طرف سے کہ سو ارب روپے کے قریب کپیسٹی چارجز کی مرد میں جو پیمنٹ کی گئی ہے آئی پی پیس کو یہ حکومت واپس لے تو ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا سو ارب کے قریب جو پیمنٹس ہوئی تھی وہ گورنمنٹ واپس لیں گی دوسرا سوال یہ ہے کہ اب اگر کپیسٹی چارجز کے مطابق بجلی جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے آئی پی پیس کو تو کیا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا ہمارے لئے بجلی سستی ہوگی ان تمام اشیوز کے حوالے سے بات کریں گے آپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے میرے ساتھ جو پینل ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں سپرک کے بعد ملک احمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے صداکت باسی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زبان قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے ملک احمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے آپ کا ورزن لیتے ہیں بطور ممبر آف آپوزیشن یہ جو آج گورنمنٹ نے اعلان کی آئی پی پیس کے حوالے سے دو بڑے اعلان کی ایک تو یہ کہ آپ کپیسٹی چارجز ادانی کیے جائیں گے جتنی بجلی خریدیں گے اتنی ہی پیمنٹ کریں گے اور دوسرا اعلان یہ کیا جی کہ مقامی مالکان جو ان کو ڈالرز میں پیمنٹ نہیں ہوگی بلکہ روپے میں پیمنٹ ہوگی یہ وہ دو ایشوز ہیں جو نوے کی دہائی سے پاکستان کی معیشت پر ایک بوجھ تھا اور اس کے اوپر بہت تنقید اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا رہا کہ اگریمنٹس ہوئے کیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے بعد آپ کی حکومت بھی آئی ہے کیونکہ ان اگریمنٹس کو کبھی پبلک نہیں کیا گیا تھا so this was the first time پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا گو کے رپورٹ پبلک نہیں ہوئی لیکن اس کے بعد یہ دو فیصلے ہوئے ہیں جو بظاہر عوام کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریلیف عوام کو ملتا ہے نہیں ملتا کتنا ملتا ہے یہ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے طور پہ آپ ان فیصلوں کو سرائیں گے دیکھیں اتشام صاحب جہاں جب آپ فورن انویسٹمنٹس کی یا جب کچھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کانٹریکچول ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں اس میں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اور اس کانٹریکچول ارینجمنٹ میں جب آپ انسینٹیوائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کچھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو بائنڈ کرتے ہیں فور سیرٹن ریزنز اچھا جب وہ آپ ان کی بائنڈنگ اپنے کانٹریکٹ میں اپنے آپ کو پابند کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کے معروضی حالات کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اب ای پی پی سے بات آگے چل کے ہمارے پاس آلٹرنیٹ سورس آف انرجی پر چلی گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کول پاور فائر پاور پروجیکٹس آگے ایل این جی بیسٹ فائر پاور پروجیکٹس آگے ونڈ بیسٹ پر بھی بات ہوگی ہمارے اپنے انڈی جینئیس ایمپورٹڈ کول پر بھی بات ہوگی تو تھوڑا سا جب مکس آف انرجی آیا تو پھر یہ آئی پی پیز کے وہ کہ ان کی فل کپیسٹی پر ان کو پیمنٹ کی جائے جو وہ انسٹال کر رہے ہیں اور اس کے مطابق پھر یہ بات اب بھاری معلوم ہونے لگی یہ درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اب اس میں زیادہ جو پروڈکشن میں حصہ ہے اب اب ان یونٹس کے جو کہ پچھلے چند سال میں ہم نے ڈیویلپ کی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے نیلم جیلم بھی ہے اور آپ کے ہائیڈل بیسٹ بھی آپ کے انیشیٹیوز اب آنے لگے تو پھر لگا کہ جو آج سے دو دھیائیاں پیلی ارینجمنٹ تھی اب وہ مناسب نہیں رہی تو اچھی بات ہے اگر اس میں جتنے میگا وارٹس جنریٹڈ اور پرچیزڈ بائی 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 دیسٹریبیوٹنگ ایجنسیز ہوں وہ مناسب ہے انہی کے اوپر بات ہونی چاہیے وہ ارینجمنٹ جو ہے اس کو دوبارہ اس پہ غورو خواص کرنے کہا کے ایک سرٹن ٹائم تک آپ کے اوپر پابندی تھی اس سرٹن ٹائم کے بعد نکل کے لیکن اس کو اس طرح سے یہ کرنا کہ جب وہ کنسیف کیے گئے تو مجھے یاد ہے نائنٹین جب محترمہ شہید کی یہ تھی نائنٹی فور میں جی تو غالباً اس وقت یہ بیس تھی ان کو یہ بیس تھی کہ ویدر ہمیں آئی پی پیز پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اور میں رمیمبر ہیرنگ شمس الملک صاحب ایک ہمارے بڑے سینئر واپڈا کے چیئرمن رہے ہوئے ہیں اور وہ بڑے زور سے ہائیڈل کے پاور بیسٹ پروجیکٹس کے حامی تھے باگ کی بات کرتے تھے ایون بینگ اپختون جو جو کالا باگ کی بات کرتے تھے لیکن ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس وقت اس کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھی اگر آپ نہ کرتے تو آپ کی کنٹری نہیں ملک صاحب آپ کی پارٹی تو بہت تنکیب کرتی رہی نا پاکستان پیپلز پارٹی پہ انیس سو چرانوے میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی بیٹیز لے کر آئی تھی میں تشام آپ کو ایک ریالیٹی چیک ایبسلوٹلی رائٹ میں آپ کو ایک ریالیٹی چیک دے رہا ہوں میری پوزیشن جو تھی میں تو اپنی اس پوزیشن پہ آج بھی کھڑا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا کہ آئی پی پیز کوئی ایڈ فرس پلیس کنسیو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اور تب ہی ایک جامعہ منصوبہ بندی کہ لیکن گراؤنڈ ریالیٹی یہ تھی دوسرا سوال میرا یہ ہے ملک صاحب کائن لے اگر آپ میرا یہ دوسرا سوال بھی سن لیجئے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تنقید کرتے تھے لیکن تنقید کے بعد جو اگلا سٹیپ تھا کہ آپ کی جب حکومت آئی ہے تو آپ ان اگریمنٹس کو ریوائز کر سکتے تھے لیکن آپ نے انہی اگریمنٹس کو کنٹینیو کیا اور ان کو ریوائز نہیں کیا ری نیگوشیٹ نہیں کیا میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ جیب سے جاتا رہا نہیں اگر میرا یہ خیال ہے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ کے اور میرے سامنے ہو تو تب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا مجھے اور آپ کو دونوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ ایک ایک سرٹن ٹائم پہ کوئی فورن انویسمنٹ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انسینٹیوائز کر رہے ہوتے ہیں اور انیشلی ان کی فل کپیسٹی جنریٹیڈ رہی یہ اس کی اوپر بھی ایک چیک آنی چاہیے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے تو یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر ایپی پیز انسٹال ہوئے جیسے بھی ریسنٹلی ایک بیس ہے کہ گدو بھی گورنمنٹ سیکٹر میں پبلک سیکٹر میں لگا اور گدو کی جو کسٹ تھی اسی سپیسیفکیشنز پہ جی کی مشینری کے ساتھ انہی تربائنز کے ساتھ اسی کمپنی ہاربن نے لگایا اور وہ کتنے ڈالرز کتنے بلین اس کے اندر بلینز اوف روپیز کی کم قیمت اور وقت بھی جو جہاں چھ سال میں مکمل ہوا یہ بائیس ماہ میں مکمل ہوا تو یہ ایک بحث ہے اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے جب آپ ایک بائی لیٹرل ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو اس کو اس طرح کی ایک اوور آرچنگ سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی کو اپریشیئٹ کرتے ہیں آج نہیں نہیں میں نے میں نے بریس صاحب دیکھیں نا نہیں نہیں میں نے جو آپ سے بات کی ہے میں نے تو بڑی کو جنٹ بات کیا آپ کے ساتھ اس کے بعد یہ آپ کا سوال بنتا نہیں ٹھیک ہے جب میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک ارینجمنٹ ہے اور یہ بیٹوین بیٹوین ان انویسٹر اور بیٹوین مطلب دیکھیں نا سم ٹائمز ای پٹ ای پٹ ایک ویسٹن وچ ایکشلی امبارسز یو فور ای سرٹن ریزن تو میں تو کبھی ایک پبلک میڈیم پہ وہ نہیں کروں گا تو میں نے آپ سے کہا کہ اس کی گراؤنڈ ریالیٹی آپ کی لوڈ شیڈنگز کے وہ ٹائم جب آپ کی ہائیڈل کپیسٹی پلیز آپ ضرور جائیں حیدر زبان صاحب مجھے فرمائیے گا کہ ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کونٹریکچول ابلگیشن کو دیکھنا اور ان کونٹریکٹس کو دیکھنا ضروری ہے تو ٹھیک ہے درست ہے بات کہ کونٹریکٹس ہم نے نہیں پڑے اور وہ اس وجہ سے نہیں پڑے کیونکہ جب آپ کی گورنمنٹ انیس سو چھرانوے میں یہ موہدے کیے تھے تو اس کے بعد سے اس کو پبلک نہیں کیا آپ نے نہیں کیا پھر پی ایم ایل این نے نہیں کیا اس کے بعد مشرف صاحب کے دور میں نہیں ہوئے اس کے بعد دوبارہ آپ کی پارٹی کی حکومت آتی ہے یہ موہدے پبلک نہیں ہوتے اس کے بعد دوبارہ پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے لیکن یہ موہدے پبلک نہیں ہوتے اور ابھی تک موہدے پبلک نہیں اس طرح سے ہیں اور آئی پی پیس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک سٹیپ لیا ہے گورنمنٹ نے اب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کپیسٹی چارجز کے اوپر جو پیمنٹس ہوتی تھی یہ غلط تھا حکومت پاکستان کو اس کا نقصان تھا تو آپ سے تو سر سوال یہی بنتا ہے کہ کونٹریکشل آب لگیشن ملک صاحب جو چیز کہہ رہے ہیں کہ مجبور تھے ہم لیکن کونٹریکشل آب لگیشن تو کنسنسول ہوتی ہے نا سر آپ کو معیدہ کرنے کے لیے تو کوئی مجبور نہیں کرتا اس معی معیدے میں آپ اپنے آپ کو جس طرح مرضی مجبور بنا لیں یا کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے تو تب آپ کی حکومت تھی اور اس کے بعد ان کی حکومت تھی تو کیا مجبوری تھی کہ اتنے سخت معیدے کرنے پڑے جس کا معاشی اعتبار سے پاکستان کو یہ نقصان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم احتشام صاحب بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب نے جو بات کی ہے حقائق پر مبنی ہے لیکن میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کے کینوز کو اس کے میکینکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور ہمیں یہ اس بات کا بینفٹ ہے جب کوئی حکومت ایک پالسی دیتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی سیکٹر میں گروت لانا جہاں بہت ڈیفیشنسی ہو جیسے کہ اس حکومت نے نیا پاکستان ہاؤزنگ آثورٹی اور ریل اسٹیٹ کی دی اور تیس ارب کی سبسیڈی دے رہے ہیں اور نہ جانے کتنے سو ارب کی ٹیکس کی چھوٹیں دے رہے ہیں اور اس سے پہلے نواز لیگ کے دور میں ایل این جی کی پالسی آئی اس کے بعد انہوں نے جو آپ کے ٹرمینلز لگائے پرائیوٹ سیکٹر میں ٹرمینلز لگے تو اب اور آتی رہتی ہیں پالسیز اور آپ نے سی پیک کیو پر دی ابھی سپیشل اکنومک زون آ رہے ہیں تو اس وقت حضور گراؤنڈ ریالیٹی یہ تھی کہ آپ کے پاس پانچ سے چھ ہزار میگا وارٹ کی شوٹیج تھی آپ کے پاس شوٹ ٹرم میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا اس زمانے میں آج سے پچی سال پہلے سولر اتنا ڈیولپ نہیں تھا کول پہ آپ کی اتنی ایکسکویشن نہیں ہوئی تھی ابھی تھر کول پہلا منصوبہ ہے وہ بھی سندھ گورنمنٹ کا ہے پبلک پرائیوٹ میں جہاں بجلی بن رہی ہے پہلے تو مائنز ڈیولپ ہوئی تو اس وقت آپ نے ایک پالسی دی اب پالسی کے تحت آپ نے ایک انٹرنل ریٹ آف ریٹرن دیا انویسٹر نے یہ کمیرشل بینک فائنانس پروجیکٹ سے اور اس میں آپ یاد رکھئے کہ ایٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہیں وہ فورن انویسٹر تھے اور دو سال کے عرصے میں آپ نے یہ بجلی سسٹم میں ڈالی اور یہ وہ بجلی ہے جو دو ہزار ساتھ تک آپ کے بیچ میں اور کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں آئے مشرف دور میں جب کنزیومرزم آیا پلاسٹک منی آئی کنزیومر فینینسنگ آئی تو آپ کی جو بجلی ہے اس کی جو ہے خپت پندرہ سے بیس فیصد سالانہ بڑی سسٹم میں بجلی نہیں لائی گئی اور یہ وہ محترمہ شہید کے وقت کے پاور پروجیکٹس ہیں جنہوں نے آپ کو آ کر دو ہزار آٹھ نو دس تک بجلی دی اور پھر پاور کرائسس ہوا اور وہ پاور کرائسس کیونکہ منصوبے دس سال میں کوئی نہیں لگے ہیدر صاحب آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں میرا صرف ایک سوال لے لیجیے پھر آپ پریز ضرور مکمل کیجئے میں آپ ہی کی طرف واپس آوں گا آپ ہی کی طرف واپس آوں گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اسیس پر تو کوئی بحث نہیں ہے کہ پاکستان کو بجلی کی پیداوار کی ضرورت تھی اور آپ نے کہا کہ اس ٹائم ہمارے پاس پہ کوئی شورٹ ٹرم فارمولا نہیں تھا مانتے ہیں یہ بات بھی آپ کی درست ہے لیکن اس کے باوجود جو الزام لگتا ہے یہ کہ اس کے اندر معیدے جس طرح سے کیے گئے جس طرح کی ٹرمز ڈالی گئیں یہ کپیسٹی چارجز کے حوالے سے پیمنٹ ڈالر کے تحت ہونے کے حوالے سے یہ شاید اس وجہ سے کی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے یا تو وہ صحیح نگوشیئٹ نہیں کر سکی یا پھر گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کا اپنا مفاد اس کے اندر شامل تھا یا پھر کانفلکٹ آف انٹرس تھا جس کی وجہ سے اس کو صحیح طرح سے نگوشیئٹ نہیں کیا جا جو گا میں وہ اس چیز کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں ضرورت تو تھی پاکستان کی لیکن اطراز یہ ہے کہ اس سے بہتر نگوشیئیشن ہو سکتی تھی نہیں نہیں اور یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اگریمنٹس ہیں ساری دنیا میں یہ سٹینڈرڈائزد ہارمنائزد آپ اس کے اوپر الہدہ ایک پروگرام کر لیں پوری دنیا میں جہاں آئی پی پی لگتا ہے یہی فارم آف کانٹریکٹ ہے فیول سپلائی اگریمنٹ ہوتا ہے وہ پی ایس او سے سائن ہوا جہاں گیس دی گئی وہاں گیس سپلائی اگریمنٹ تھا انٹی ڈی سی نے پاور پرچیز اگریمنٹ کیا اور آپ نے ایک ریٹ آف ریٹرن دیا انویسٹمنٹ پر ریٹرن اور اس میں ساری انڈیکس سیشن فیول کی ڈالر میں ہیں آج بھی ہے اور جو آج اعلان ہوا ہے بحضرت احترام میں اس اعلان کو نہیں مانتا کیونکہ اس حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ ہوا میں بات کرتی ہیں لیکن آپ نے کہا نا حیدر صاحب حیدر صاحب آپ نے کہا ایک بات میری بھی سن لیں صرف ایک بات میری بھی سن لیں اور میں آپ ہی کے ساتھ ہوں آپ کی پوری بات سنوں گا حیدر صاحب ایک بات میری بھی اور سن لیں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو اس سے بہتر نگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا خطے میں ہمارے خطے میں پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے سب سے زیادہ مہنگی اور میں ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا جی اس سٹڈی کے مطابق پاکستان میں جو سارفین ہیں ان کے لیے بجلی کی قیمتیں ویتنام سری لنکا بنگلہ دیش انڈیا سمیت سات ممالک سے اٹھائیس فیصد زیادہ ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری نیگوسیشن ایسی تھی ان مہدے کی اور آپ انہی مہدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ایدر صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر آپ آج کی پرائیسز پر موازنہ کریں تو ہم ہماری گورنمنٹ کے دور میں ہم آٹھ روپے ریزیڈنشل یونٹ دے رہے تھے آج حکومت تیس روپے دے رہی ہے ڈیرھ سو پرسنٹ بجلی اس دو سال میں بڑی ہے اگر آپ اس طریقے سے کمپیرزن کریں گے تو یقیناً یہ معایدے غلط نظر آئیں گے میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب تک دونوں پارٹیز اگری نہیں کریں گی گورنمنٹ آف دے دے ٹھونس نہیں سکتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ تیس تیس سال کے یا پچیس سال کے معایدے ہیں جس میں پہلے دس سے پندرہ سال میں انٹرنل فائنانسنگ ریکاور ہونی ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ انڈسٹینڈ کرتے ہیں اور آج اگر پی ٹی آئے یہ کلیم کر رہی ہے تو صرف وہ معایدے ری نگوشیئٹ ہو سکتے ہیں جو اس کلاوزز میں اس ٹائم تھریشورڈ کو کروس کر چکے ہیں میں آپ کو اس کی ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں گوادر پورٹ آثورٹی جو ہے مشرف کے دور میں بنی اور سنگپور ورلڈ کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا تیس سال کا گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنے کا جنرل مشرف نے دیا لیکن انہوں نے کام نہیں کیا ان کا ایک اپنا ایجنڈا تھا دس سال سے پہلے وہ معایدہ ری نگوشیئٹ نہیں ہو سکتا تھا اور اگر آپ کو یاد ہے کہ یہ دوہزار دو میں معایدہ ہوا گوادر کا اور پھر دوہزار بارہ میں پریزنٹ ززاری صاحب نے یہ کلاوز بھی تو ڈالا گیا نا بیچ میں کہ دس سال سے پہلے کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں یہ لکھایا تھا کلاوز یہ بیچ میں کہ آپ دس سال سے پہلے اس کو ری نگوشیئٹ نہیں کر سکتے اس وقت جو حکومت کر رہی تھی پاور پروجیکٹس میں دس سال نہیں ہیں پاور پروجیکٹس میں انٹرنل ریٹ آف ریٹرن اور ایکسٹرنل فائننسنگ پورے ہونے کے بعد ری نگوشیئٹ پہ جو کہ پندرہ سے بیس سال کے بیچ میں تھا تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ری نگوشیئٹ ہوا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کونس کی کمپنیز کوٹ میں جائیں گی آبیٹریشن میں جائیں گی لیکن یہ کہہ دینا مجھے اجازہ دی جائے گا یہ ان سے پوچھ لیتے ہیں پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی سے پوچھتے ہیں ایک بات کر لینے دیں ضرور پوچھ لیں اگر آج سے پانچ سال بعد اگر آپ یہ کہیں کہ جی موٹر ویز کیوں بنائی گئی سی پیک کوریڈور میں یہ تو جی بڑے مہنگے منصوبے تھے اس سے سستے بن سکتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ تو بڑی آج آسان ہے نا کیونکہ آج آپ کے پاس شاید کول ہے آپ کو ایل این جی پہ بجلی مل رہی ہے جو کہ پاور پروجیکس پشلی گورنمنٹ میں لگے انہوں نے بھی چار پانچ ہزار ایڈ کیا تو یہ بات کرنے ہی آسان ہے لیکن ہم پھر بھی ویلکم کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں نگوشیئٹ ہو کے روپوں میں ہو گئے لیکن یہ ابھی بھی جھانسہ ہے کیونکہ آپ کا جو سرکلر ڈیٹ ہے جو فیول سپلائی اگریمنٹس ہیں جو پاس تھرو آئیٹمز ہیں ان کانٹریکٹس میں وہ ڈالر انڈیکسٹ ہیں ٹھیک ہے میں اس سے پہلے کہ میں گورنمنٹ کے پاس جاؤں مجھے مجھے احمد خان صاحب سے یہ پوچھ لینے تھے کیونکہ یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ریز کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جھانسہ ہے ملک احمد خان صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھانسہ ہے اور پاکستان تحریکی انصاف نے جو کمیٹ کے یہ عوام کے لیے پورا نہیں کر سکیں گے نہیں دیکھیں نا کہ اس میں تو بڑا کلیر پروائزو ہے یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں یعنی اگر تو وہ تھریشولڈ کروس ہو چکے اور گورنمنٹ اور ادھر پارٹی رینگوشیئیٹ کر سکتی ہیں تو گوڈ اناف ٹھیک ہے کرنا چاہیے اور اگر وہ فیول کی پیمنٹ ساری دنیا میں ڈالر میں ہوتی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ پاک روپی میں مناتی ہے تو یہ میں دیکھنا ہوگا کیسے کیسے ہوگا اور اگر یہ کرتے ہیں تو اچھی بات کر لیں اور یہ اگر لوجک ہے کہ اگر ہم پاک روپی میں کریں گے تو اس میں ہمیں قیمت کم بڑھے گی تو ٹھیک ہے ڈالر کے ریٹ کے ساتھ پاکستان کی فرکٹویشن اور اس کی پیریٹی کا جھگڑا رہے ہیں ملک صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ باہر کی کمپنیوں کو ڈالر میں ہی کریں گے باہر کی کمپنیوں کو ڈالر میں کریں گے جو لوکل کمپنیز ہیں تو پھر بات کیا رہے گی مقامی مالکان کو وہ کہہ رہے ہیں تو پھر جو فیول اے ہولڈ آن ہولڈ آن یہیں آجیں نا میں نے تو بھی تک وہ پڑھا نہیں لیکن کومن سینس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جتنی بھی کمپن ساری جو اپنا آئیل لیتی ہیں وہ باہر سے گو فورن فورن کمپنی سے لیتی ہے تو پھر کس کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے یہ پوچھ لیتے ہیں پاکستان کون سی کو آئیل پروڈیوسنگ کمپنی اپنی ہے یہاں پہ یار نہیں نہیں بجلی کی آئی پی پیز جو جنریٹ کر رہی ہیں جی ان کی پیمنٹس پہلے سب کی جو وہی ہم کہہ رہے ہیں نا آئی پی پیز نے کہی سے فیول تو لینا ہے نا پہلے اگر وہ پی ایسو بھی لیتی ہے تو وہ اگر ڈالر میں لے کر ملک صاحب یہ بتائی ساری میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اہیدر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف گورنمنٹ کا موقف لے لیں ہاں ضرور ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کا موقف لے لیں ہاں جی پہلے تو آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ ڈالر میں ہم نہیں کریں گے روپے میں پیمنٹ کریں گے مقامی مالکان کو یہ کتنے پسنٹیج ہے آئی پی پیز کا اور اس سے آپ کتنا فائدہ پہنچائیں گے پاکستان کی معیشت کو دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جی اب کپیسٹی چارجز کے مطابق پیمنٹ نہیں ہوگی جتنی بجلی خریدیں گے اتنی ہی پیمنٹ کریں گے اس سے آپ کتنے پیسے ب چاہیں گے آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں اور تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ نیچے عوام تک کب اور کیسے پہنچے گا اور کیا بجلی سستی ہوگی اچھان سب بہت شکریہ میں نے ساری ڈسکشن آپ کی سنی ہے تو سوری میں لیٹ تھا اور اس ڈسکشن کی بنیاد کیا ہے تین باتیں بنیاد ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اساسے کیوں بنے تو آپ کو غصہ لگتا ہے کہ یہ انسانی حقوق آ جاتے ہیں ان انسانوں کے کوئی حقوق نہیں ہے جن پہ یہ ہم نے بام گرائے ہیں آج تین باتیں ہیں خطے میں سب سے مہنگی بجلی نمبر دو کپیسٹی پہ چارجز بجلی ہم خریدیں نہ خریدیں جو ہمارے پیارے جن کی کمپنیاں تھی ان کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اور تیسری ڈالر میں پیمنٹ چاہے وہ لوکل کمپنیز ہیں چاہے وہ فورن کمپنیز ہیں اب میں باری باری بات کرتا ہوں یہ جو ظلم پاکستان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا تھا نون نے بڑا اچھا ان کو ایکسپوز کیا تھا بڑی طرح ایکسپوز کیا تھا اسی طرح جب نون نے کیا تو پیپلز پارٹی نے بہت اچھا ان کو ایکسپوز کیا تھا زرداری صاحب نے کہا تھا یہ معاشی درندے اور میں کبھی ان کے ساتھ تک بیٹھوں تو مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا یہ کوئی ایسی بات ہے وہ بلکل سچے تھے نوازشری صاحب بھی سچے تھے شہباز صاحب بھی سچے تھے سرداری صاحب بھی سچے تھے آج ایک الگ سیچویشن ہے نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ وہ ہم انٹ مقابلے میں جاتی ہیں جس سے آپ کی ایکسپوز بڑھتی ہے جس سے آپ مقابلہ کرتے ہیں اور آپ امپورٹ کے پیسے کٹھے کرتے ہیں چیک کر لیں نوازشری صاحب کے دور میں پانچ سالوں میں ایکسپوز نیگٹیو رہی ہے اور امپورٹ بڑھ کے وہاں پہنچ گئی کہ آخری سال خدا نہ خاص تھا عمران خان صاحب نہ آتے تو یہ ملک دیوالیا ہو چلا تھا بیس ارب ڈالر کا خسارے کی وجہ ایک وجہ ہے یہ مہنگے بجلی کے منصوبے مجھے قوم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج باہر کی کمپنیاں آکے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے معایدے نہ کھولیں ہم آپ کو سستہ کر دیتے ہیں اس سے میرے خیال ہے جی جو بات یہ ہو رہی ہے ہم نے آڈٹ کرنے کی بجرے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معایدے نہ کھولیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ ہماری بہت ساری انٹرنیشنل اوبلگیشنز ہیں اور ہم ملک میں انویسمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور جس معایدے میں ہماری ماضی کی حکومتوں نے کیا کمایا کیا کھایا وہ جو آپ کو باہر باہر چیز ہیں نظر آ رہی ہیں وہ کمپنیاں نظر آ رہی ہیں ہم جو کہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے اساسے تمہارے ذرائع سے زیادہ کیوں ہیں اور اس کے پیچھے کیا ہے اس سے پیچھے قوم کا وہ کرب ہے وہ تکلیف ہے وہ آج معیشت جو ڈوب رہی ہے اس کے پیچھے میرے بھائی یہی معایدیں دو ہزار عرب کا جو بجلی کا خسارہ ہے وہ ایسے ہی نہیں بنا پاکستان مہنگی بجلی خریدتا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی کی ہے مائدوں کی وجہ سے اور مہنگی کر کر کے غریبوں کا کچھ عمر نکل گیا پھر بھی میرے بھائی پیسے پورے نہیں ہو رہے تو اس سے پیچھے کوئی مجھے سٹوری دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں پچھلے پندرہ بیس سال میں کیا ظلم کیا گیا مہشت کے ساتھ جو آج ہم غریب محسوس کر رہے ہیں تین باتیں دوبارہ سے مہنگے معایدے کپیسٹی پہ معایدے انٹرنیشنل کرنسی میں معایدے آج کیسے بجلی سستی ہوگی مجھے بتائیں احتشام پوری دنیا میں انفلیشن ہے پوری دنیا میں ایکسچینج ریٹ بڑھ گیا ہے ہر چیز کی کاؤس چار گنا ہوگی ہے آج کیسے وہ معایدے یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلابی تبدیلی لے کر آئے ہیں یہ ان معایدوں کو آپ نے رینگوشیٹ کیا ہے اب آپ ڈالر میں پیمنٹ نہیں کریں گے اور کپیسٹی چارجز کے مطابق پیمنٹ نہیں کریں گے تو کوئی پیسے نہیں بچیں گے یہی سات سو عرب کی بچت ہے یہ سات سو عرب کی بچت ہے یہ سات سو عرب کی بچت ہے یہ ساندھانہ آپ کے سات سات سو عرب سات سو عرب روپے کی بچت ایٹ ونس جب یہ معایدہ شروع ہوگا تو میرا خیال ہے یہ اینولی ہوگی لیکن ایم ناٹ شور اگزیکلی لیکن یہ دس ایکسپوزز آر پاس گورننٹ پیپلز پارٹی این پی ایم ایل این اچھا ایک اور بات ہے ایک اور بات ہے چلے اگر یہ کہہ رہے ہیں نا قومی غلطی ہوگی یہ قومی غلطی بھی نہیں ہے آج یہ بڑا بڑے ہوگے تو یہ جو آپ کا جو یہ سرکلر ڈیٹا نا گردشی کرزہ اس پہ پی پی ٹی کو پورا ب خان صاحب یہ معایدہ کر دیں تو پیپلز پارٹی نون لیکو میرا خیال ہے کہ سلام کرنا چاہیے اور پاکستان میں وہ لوگ جو فرنگی بھی غلطی ہیں ان کے سامنے پیپلز پارٹی جانوں کی قیادت اور جو ملک حیمد خان صاحب جو ہمیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یہ صرف ان انسانوں کے حقوق ہیں جو ٹاپ کے پچیس چیز ہیں باقی انسانوں جن کی زندگیہ انہوں نے برباد کر دی ان کے کوئی حقوق نہیں ہے یہ ہم مجھے سنائیں گے کہ یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے یہ کیا قانون ہے کہ تمہارے ایسٹس تمہارے جو ہے نا وہ ذرائع سے زیادہ ہیں تو وہ اس میں یہ ہے اور وہ ہے ابھی اسی پیسی 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 پہ رہے ہیں اسی پیسی پہ رہے ہیں بات سن لیں ہم بند ہو رہی ہیں وہ جو ایک سپورٹر خوار ہو رہا ہے وہ جو پیروزگاری ہے میرے بات سی وجہ مہنگی بجلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگی بجلی ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی ایکنومک گروت میں تھا ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتی ہے ہماری ساری انڈ کچھ لوگوں کا فائدہ بھی ہوئے سارے معاملے میں چلیے اب مجھے مجھے صرف دو باتوں کا ایک یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں سات سو رب ڈالر بچیں گے یہ آپ کو نہیں پتا یہ ایک ہی دفعہ بچیں گے یا سالانہ بچیں گے میں بزی تھا ایک تو بریک میں کائنڈلی چیک کر لیں دوسری یہ چیز فی یونٹ بجلی میں کمی آنے کی امید ہے اور اگر ہے تو کتنی ہے خاصتہ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی بات ہے ہم بجلی میں اتنا فسے ہیں نا یہ بتا نہیں رہے آپ کو آج ہمارا خسارہ دو ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے اگر یہ تین ہزار ارب ہو گیا تو ہمارے پاس دینے کو پیسے ہی نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے اس کو روکنا ہے روکے گا کیسے کہ بھئی ایک دکان ہے آپ مہنگا مال لاکے سستہ بیج رہے ہیں اور مہنگے مال میں لوگوں کے کمیشن ہیں یعنی کہ ابھی آپ اعلان نہیں کریں گے کہ کتنے پیسہ بچے گا اور چیک اگر ہم پی حیدر صاحب you wanted to say something please go on سر thank you بیرسٹر احتشام پہلی بات میں آپ کے پروگرام سے ان کو کھلا چیلنج دیتا ہوں چاہے یہ ندیم بابر کو بٹھائیں انرجی منسٹر کو بٹھائیں میں بیٹھنے کو تیار ہوں یہ ایک فل سٹوپ اور کومہ نہیں چینج کر سکتے انہوں اگریمنٹس میں اور جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں یہ کسی کے پیچھے نہ چھپیں سب کھولیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ مویدے کھولیں کونسی انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے یہ کہتے ہیں ن کمیشنز ہیں میں ایز آفیس بیرر رسپونسبل پرسن اور یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ ایکسس میں نہیں ہے پاور منسٹری میں پی پی آئی بی میں آپ کے ایس این جی پی ایل میں ان مویدوں کی کوپیاں پڑی ہیں انڈر آر ٹی آئی لو کوئی بھی لے سکتا ہے اور چھتیس ہزار باری تو یہ مویدے جو ہے عدالتوں میں گئے ہیں اور عدالتوں سے اس کی کوپیاں مل سکتی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی بھی پیمنٹ جو ہے ڈالر بیس فلکچویشن پہ ہوئی گی اور پا پاک روپی میں ہی پہلے پیمنٹ ہوتی تھی اب بھی یہ پاک روپی میں کریں گے تو کیوں نہیں آسکا تو کیوں نہیں آسکا ان کی نہ لائی تھی ہے نا پاور منسٹری میں پڑا ہوئے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرا وہ جو رضمندی کی آپ بات کریں گورمنٹ سکنٹری ہے یہ ایسے ہی ہے بیرستر صاحب آپ تو law knowing آدمی ہیں اگر گورمنٹ معایدہ کرے it's a public document and after right to information law تو یہ جائیں یہ ان کی حکومت ہے پاور منسٹری میں کے مویدہ پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ نے دس سال کے ہیے پاندے اب یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یپی پیس کا پہلے کیا ٹیریف تھا اور آج کیا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اپنی حکومت سے آپ نے ایک چیز مہنگی کی آج ہم سکتی کر رہے ہیں ان سے بھیل کر کے کر رہے ہیں اور آپ جہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے جو ونڈ کا ٹیریف دی ہے آپ نے جو سولر کا ٹیریف دی ہے وہ کوئی اتنا پیزنگ ٹیریف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ اس کے بعد پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ بچا سکتے ہیں بجلی کے ریٹ کم کر سکتے ہیں تو ہم ضرور اس کو ویلکم کریں گے اور جو سرکولر ڈیٹ ان کے آنے سے پہلے ایک ہزار ارب تھا ہماری گورنمنٹ کے وقت چار سو پچاس ارب تھا اور آج وہ بائیسو ارب ہیں وہ اس کے بعد انڈروس کی انٹرسپیمنٹ ہوگنا پر کرزا ہے کہ انہوں نے لائن لاؤسنٹ کو بڑھایا ہے یہ ہمیں ملزم ٹھاراتے ہیں ایک معایدہ پیڈے کی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہمارے پاس ایک طریقہ تھا بجلی کے چوری رو کے ٹرانسپیشن سسٹم پیٹر کرنے یا ہم ریٹ بڑھائیں ہم نے ریٹ بھی بڑھائیں پھر بھی پوری بڑھائیں یہ سمپلی مینن کہ اگریمان فیڈیو یہ کوئی معایدہی نیگوشیر نہیں ہوئی یہ کوئی معایدہی نیگوشیر نہیں ہوئی وقالت والی کر رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب انہوں نے معایدے پڑھیں وہ آپ کے معایدوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں یہ بات نہیں بتا رہے جو قوم کے ساتھ ظلم ہوئے وہ تو سیاسی بات ہی نہیں کر رہے وہ تو عام فہم کی بات ہی نہیں کر رہے he is trying to tell you کہ آپ ان معایدوں کو چھیڑ نہیں سکتے ملک ساتھ بھی حثر ہے ان سے بھی ان کا پوائنٹ افل لیں گے اس بریک کے بعد شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کیا کہا سنی ہے مریم صاحبہ نے پتھراؤ والا جلوس نکال ہے ایکشلی وہ خود نہ اہل ہو چکی ہیں وہ چاہتی ہیں شباز کیوں اس طرح اہل پھر رہے ابھی تک کیوں جی ملک صاحب اس طرح کی کوئی ڈیویجن ہے اور اگر ہے تو کیا اتنی سخت ہے جس طرح سے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بے سب دیکھیں یہ بالکل شیخ صاحب حبیشہ اپنی مرضی کے کوئی بیان داگ دیتے ہیں اور اپنی خواہش کے تابعی وہ ایک فلسوا بھی ترتیب دے لیتے ہیں پوری پارٹی میں نواز شریف صاحب کی لیڈیشپ میں متحد ہے اس میں مریم بھی ہیں اس میں شباز صاحب بھی ہیں اور کتری طور پر کوئی فرکشن نہیں ہے اور بار بار ٹائم ٹیسٹڈ ہے آپ کو پتہ ہے کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ بار بار سنتے رہے ہیں اور شیخ صاحب تو براہ خیال اس کا وویلہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں لیکن ایسے کوئی بات نہیں نہیں کیا یہ بات درست نہیں ملک صاحب کہ مریم نواز صاحبہ جب یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھیں تو میاں شباز شریف صاحب نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور ٹیلی فون کالز کی لیکن اس کے باوجود مریم نواز صاحبہ نہیں رکی نہیں یہ بلکل غلط ہے یہ بات کیونکہ میں اگزیکٹلی آئی نو دے ڈیٹیلز شباز صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ٹاک کریں اور اس بربریت پر اس نیکیڈ اگریشن پر سٹیٹ کی بلکل جو ایک نون وائلنٹ وہاں پہ ہمارے کارکنان تھے ان کے اوپر اس ورسٹ بیٹن چارج کا اس زیادتی کا ان کے اوپر کیمیکل ڈالے پر سپری وارٹر کیے میں نے خود سارا وہ دیکھا ہے یہ تو چھوپی بات ہی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں لیکن میرے پاس یہاں تک اطلاعات ہیں ملک احمد خان صاحب کہ لڈنن میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی کال کی میاں شباز صاحب نے اور ان سے کہا کہ نیاب کے آفیس سے مریم صاحبہ کو جلدی واپس بلائے جائے کیونکہ وہاں پہ situation خراب ہے اور یہ اتنی بگڑنی نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کی علم میں نہیں ہے نہیں دیکھیں میں نے آپ سے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شباز صاحب نے کوئی کال کی ہو اور کہا ہو بلکہ وہاں پہ پوری پارٹی کا collectively یہ decision تھا کہ یہ نیب یا تو ہمیں سنیں اور یا نیب خود لکھیں کہ اپنا وہ یہ ہیرنگ آج نہیں کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہوں نے بلوائے اور سیکنڈلی پریس کانفرنس کے لیے تو شباہ صاحب خود انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کریں اور اس ساری بات کو پبلک کریں اچھا خود کا شباہ صاحب داپی کرے آگے بڑھتے ہیں جی ایک اور بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے آج شیری مزاری صاحبہ کی طرف سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی وزیر ہے انسانی حقوق کی کیا کہا اور انہوں نے فورن منسٹر صاحب کے حوالے سے سنی جتنا پرائی منسٹر امران خان نے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ٹویٹر پہ ٹویکس کیے ہیں اور جتنا انہوں نے پورا نیاریٹیو بدلا ہے سنگل ہینڈیڈلی اگر ہمارا فورن آفیس اور جو باقی ادارے کشمیر کی پولیسی بنا رہے ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے تو آج حالات بہت فرق ہوتے دنیا نوٹس لے چکی ہوتی میں آئی سٹل منٹین ہسٹری پیس روٹس یا کلف لگیوی شلوار کمیزوں میں اپنے فورن منسٹر فورن منسٹر سے فون کر دے گا بات کر لے گا یا جا کے کوئی انٹرنیشن فورم پہ بات کر لے گا اور ہمی تنگ ہے کہ انہوں نے کشمیریز جی صداقت علی عباسی صاحب پہلے تو ہم سنتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک کیمپ ہے جانگیر ترین صاحب کا دوسرا کیمپ ہے یہ شیری مزاری صاحبہ کا کوئی کیمپ بننے جا رہے ہیں اور وہ جو تنقید کر رہی ہیں بڑی سخت تنقید ہے فورن منسٹر میرا نہیں خیال کہ شیری مزاری صاحبہ کو یہ بات یہاں کرنے کی ضرورت ہے جب وہ کیبنٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ وہ پرانی کیبنٹس نہیں ہے جہاں چھے سی مہینے میٹنگ نہیں ہوتی ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ان کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جس لیول پہ عمران خان صاحب نے ٹیک اپ کیا اس لیول پہ نہیں وہ عمران خان کی تو بات ہی نہیں کر رہی وہ کہہ رہی ہیں فورن آفیس کی کار کردگی ٹھیک نہیں نہیں انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے آئی لیٹ کیا اس طرح فورن آفیس نے کوئر نہیں کیا میرا نئے خیال کہ ان کی یہ مناسب بات ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک پوری طرح پوری طرح پورا پاکستان کی پوری مشینری جو ہے یہ جو شام عمود قریشی صاحب نے پچھلے دن سٹیٹمنٹ دیا تھا ویڈ اور ویڈاوٹ سعودی عربیا مسئلہ کشمیر پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر دیا تھا یا پھر پرائم منسٹر صاحب اس سے متفق تھے سٹیٹمنٹ سے دیکھیں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں تو ضرور آئی ہیں ہماری فورن پالیسی میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے ہم بہت سینسٹیو ہیں اور جب ہمیں کشمیر نہیں میرا سوال یہ نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں میرے پاس ٹائم کم ہے میرے پاس وقت کم ہے جب کشمیر کے حوالے سے ہمیں کہیں سے رسپانس نہیں ملتا پرائم منسٹر اتفاق کرتے ہیں پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے پرائم منسٹر اتفاق کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمام ممالک سے اچھے تعلقات کی خواہ آئیں لیکن فورن پالیسی میں کشمیر کے پاکستان کا پرائمری ایک ٹارگٹ ہے ہماری فورن پالیسی کا اب ویسے چیف آب بھی آمی سٹاف اور ڈی جی آئی سائے سعودی ریبیہ جا بھی رہے ہیں لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آگے بڑھتے ہیں میرے پاس وقت بڑا کم ہے وقت بڑا کم ہے میں نے تینوں پارٹی سے ایک ایک سوال پوچھنا تھا حیدر زمان قریشی صاحب بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیں اگر یہ ریجیم یہ حکومت پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کالونی بنالا چاہتے ہیں تو یہ غیر آئینی ہوگا غیر قانونی ہوگا تو زیادہ مشکلات پیدا کیے جائیں گے اگر ہمارا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو پھر نقصان پورا پاکستان کو ہوگا یہ کالونی اور غیر آئینی اور یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں مجھے لگا ایسے جیسے کوئی سندھ کارڈ کھیل رہے ہیں بلاول بھوٹو صاحب حیدر صاحب میں آپ کی اس بات پر بالکل آتا ہوں I know the time is short لیکن on foreign policy صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس حکومت کی foreign policy اور ناکام foreign policy کا سمر یہ ہے کہ وہ UAE جس نے وہ ابو دھابی جس نے پاکستان کی ائر فوس بنانے میں پاکستان کی ایٹمی قوت بننے میں ہمیں برسوں دہائیوں سپورٹ کیا اور وہ سعودی عربیا جن کے crown prince یہاں یہ statement دیکھے گئے ہمارے وزیر آزم ہاؤس میں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہوں گے سعودی عرب میں اس ملک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ we will move without you تو اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس حکومت کی foreign policy کیا ہے اور آرمی چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئے اب جا رہے ہیں تو میں سوال کرتا ہوں وزارت خارجہ سے اور وزیر آزم سے نہیں اگر وہ ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں تو ڈو بھی have an option پھر ہم رک جائیں کشمیر پہ ہیدر صاحب کشمیر پہ ہم بہت زیادہ sensitive ہیں ہم رک نہ جائیں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے لیکن اس طریقے سے diplomacy میں نہیں اگر سعودی عربیا ہمیں یہ کہے کہ مسئلہ کشمیر کو فی الحال آپ جو ہے پسے پش ڈال دیں تو ہمیں مان لینی چاہیے ان کی بات آپ نے تو ڈالا ہوئے آپ نے کہاں مسئلہ کشمیر کی اوپر کیا کیا صرف ایک تقریر کیا یون میں جا کے یعنی ان کو اعتراض بھی ہے اور اعتراض نہیں بھی ہے لیکن بات نہیں کہ وہ کوئی ایسی statement چلی جاتی ہے جس کا کوئی اگر negative مطلب ہوتا ہے تو diplomasie یہ ہی ہوتی ہے سفارتکار یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ہمیں سعودی ریبیا سے یا باقی مسلم امہ سے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کلا آپ سے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ